اسلام علیکم دوستو ایم ایس رپیرنگ کی طرف سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے پاس یہ اوپو کا ایک موبائل ہے اے سینٹی موڈل ہے اس کا اس کا میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹری سٹور نہیں کرتا یہ دیکھیں تین اشار یا اسی وولٹ ہیں اس میں بیٹری میں ٹھیک ہے تو ہم اس کا چارجر کنیکٹ کرتے ہیں یہ چارجر ہے اس کا دو امپیر کا چارجر پہ ہم اس کو لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پانچ وولٹ آنے لگے ہیں چارجر کے بلکل لو کے اور یہ تین اسی پہ جا کے پرمنٹ روک جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے وولٹ بڑھ رہے ہیں لیکن جیسے یہ تین اسی پہ جائے گا تو اس کی بریک لگ جائے گی یہاں پہ بس اب اس سے زیادہ چارج نہیں کرے گا اور بیٹری جو سٹوریج اوپر آپشن دکھاتا ہے وہ چالیس پرسنٹ سے اوپر نہیں جاتا سیٹ کو میں نے مکمل طور پر چیک کر لیا ہے یہ دیکھیں تو فرنڈ سے بھی آپ کو اس کو چیک کراتے ہیں ٹھیک ہے پیچھے سے صحیح بٹن پریس نہیں ہو رہا کیونکہ یہ پوائنٹ ٹیچ ہوں گے تو اب یہ اس کا ڈسپلی آئے گا یہ دیکھیں چارجنگ ہو رہی ہے لیکن یہ چالیس پرسنٹ پہ جا کے یہ جہاں سے شروع کر رہا ہے وہیں پہ رکا رہتا ہے بلکل سٹور نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور تین شریعہ جو ہے اسی وولٹ پہ رک جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ لگا ہوا ہے تو چیک کرتے ہیں اس کو ایک بار پھر یہ پانچ وولٹ چارجر کے مکمل ہیں اور یہ تین اسی پہ رکا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہی پہ رکا رہے گا جس میں ایک وولٹ بھی آگے ایک پوائنٹ بھی بلکل نہیں بڑھتا اور اس کا سلوشن آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ مسئلہ پتہ چل جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو یہ ہمارے یہاں پہ چارجر کے پانچ وولٹ ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ گراؤنڈ صحیح نہیں ہے اور یہ والے گراؤنڈ کے ساتھ یہ دیکھیں بلکل ہوکے ہیں یہ پانچ وولٹ ہمارے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹری کو ہم رموو کرتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے بیٹری کو میں نے اس کی کو رموو کر دیا ہے یہ ایک زینر ڈائیوڈ ہے فور ون فور ایٹ اس کا نمبر ہے یہ جہاں پہ پانچ وولٹ آ رہے ہیں چارجر کے وہاں ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ڈریکشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے جس طرف اس کا ڈاٹ ہو وہ ہم نے بیٹری کی طرف لگانا ہوتا ہے اور یہ فور ون فور ایٹ ڈائیوڈ ہے ایک سر موبائلوں میں جب موبائل سٹور نہ کر رہے ہیں بیٹری تو یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کر کے ہم دیکھتے ہیں پہلے بھی ہم موبائلوں میں یہ استعمال کرتے رہتے ہیں جو موبائل سٹور نہ کر رہے ہوں بیٹری ابھی ہم اس کو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر چیک کرتے ہیں یہاں پہ جو ہم وائرس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے وہ ہم بیٹری کے پوزٹیف پہ دے دیں گے ڈیکٹلی ٹھیک ہے یہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا فٹنگ میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا اس کے اندر یہ جو سپیکر والا حصہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہول ہے اور وہ فور ون فور ایٹ جو ہے اس کے اندر ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے آسانی سے وائر جو ہم استعمال کریں گے وہ تھوڑی سی موٹی استعمال کریں گے زیادہ باریک وائر نہ ہو اور جس پہ یہ جو پلاسٹک کا انسولیشن ہوتی ہے وہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈائیوڈ کے آگے ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہمارے دو شریعہ کچھ وولٹ آ رہے ہیں یعنی کہ پورے وولٹ نہیں آ رہے تو اب ہم اس کو وائر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں وائر ہم ڈونڈتے ہیں کوئی صحیح وائر جو ہے جو آسانی سے اس میں لگ بھی جائے اور فٹنگ میں بھی مسئلہ نہ ہے زیادہ موٹی وائر بھی نہ ہو تو اس کے لیے ایل سی ڈی کی گریب میں جو وائریں لگی ہوتی ہیں اکٹھی ایل وی ڈی ایس کنیکٹر کی وہ ہم استعمال کریں گے وہ بیسٹ وائر ہے موبائل کی جو اس طرح کی جو فالٹ آ جائے تو اس کے لیے ہم اس کو سولڈ کرتے ہیں پوزیٹیف کے پوائنٹ کو میں سولڈ کر رہا ہوں صحیح سے سولڈ نہیں ہوا تو پھر سے سولڈ کرتے ہیں پوزیٹیف کو ہم نے اچھے طریقے سے سولڈ کر دینا ہے اور اس کو جو ہے ایک وائر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں سولڈ ہو گیا ہے تو ابھی ہم وائر کو لگاتے ہیں اس کے ساتھ اور فور وان فور ایٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ بیٹری کا پوزیٹیف ہے اس سے ہم نے وائر کو کنیکٹ کر دی ہے اور وائر کو ہم ایک سائٹ پہ کر لیں گے تاکہ اوپر بیٹری آئے تو اس میں کوئی اثر نہ پڑے پھر جو اس کی وائر ہے اس کو پورے پورے حساب سے کاٹ لیتے ہیں تو یہ اب میں بیٹری لگانے لگا ہوں دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اور اگر اچھی نہ لگے ویڈیو تو ڈس لائک کر دیں چلیں یہ میں اب وائر کو کاٹ رہا ہوں اور پھر یہاں پہ سولڈ کرتے ہیں فور وان فور ایٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ صحیح سے کاٹ نہیں ہوگا تو ادھر رکھ کے اس کو کاٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری وائر مکمل ہے اگر زیادہ ہوئی تو پھر ہم تھوڑا سا اس کو کاٹ لیں گے ٹھیک ہے تو وائر ہماری ابھی بھی زیادہ ہے تھوڑی سی اس کو پھر یہ سرڈیکل ویڈیو سے میں کاٹ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی انسولیشن میں نے اتات دی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو فور وان فور ایٹ کے ساتھ سولڈ کر دیتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو تین اشاریہ اسی سے اوپر نہیں جا رہا تھا کیا اس سے اوپر یہ وولٹ پاس کرتا ہے یا نہیں کرتا فور وان فور ایٹ جب بھی ہم یہ زینہ ڈائوڈ استعمال کرتے ہیں موبائلوں میں تو کوشش کرتے ہیں کہ دو یا تین گھنٹے سے اوپر موبائل کو نہ لگائیں کسٹمر کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ تین گھنٹے سے اوپر اس کو چارجنگ پر نہ لگائیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سولڈ کر لیا اور اس میں ایک ٹیپ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ گراؤنڈ کے ساتھ ٹاچ نہ ہو اس کے نشان والے حصہ جس پہ بلیک ڈاٹ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ وائر لگائی ہے یہ سیدھا بیٹری کے پوزٹیک پہ جا رہا ہے اور ادھر سے ہم اس کو وولٹ دے دیتے ہیں پہلے اس کو لگا دیتے ہیں کہ اس میں فٹنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو ہماری فٹنگ اچھے سے ہو رہی ہے یہاں پہ یہ وائر تھوڑی سی مسئلہ کر رہی ہے تو اس کو نیچے کر دیتے ہیں وائبریٹر کے ساتھ ہمارے یہ ایک جگہ ہے وہاں پہ اس کو اڈجیسٹ کر دیتے ہیں اور یہ پلاسٹک کی انسولیشن والی جو ہے وائر ہے تو ابھی ہم اس کے سکریو بھی لگا دیتے ہیں اور پھر ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو ہے کہ نہیں تو یہ تین شریہ اسی سے بلکل اوپر جو ہے اس کے وولٹ نہیں جاتے تھے اور میٹری جو ہے چالیس پرسنٹ پہ رک جاتی تھی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا یہ ڈائیوڈ لگانے سے ٹھیک ہے تو ابھی یہ میٹر نظر نہیں آ رہا آپ چیک کرتے ہیں تین شریہ ستتر ستتر یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کاسی اور ایسی یہ دیکھیں یہ بڑھ رہے ہیں تو یہ بلکل ہو کے ہو چکا ہے ریکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ